اس وقت ہم احمد آباد کے ایلیز بریج پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ایک ایمبولنس کو جو ہے وہ پولیس نے ڈیٹین کر لیا ہے آپ کو حیرانی ہوگی اس بات کی کہ سرکار نے خود نے اس بات کو کہا ہے کہ پرمیشن جو ہے وہ ایمبولنس کو اور شب واہینی کو دی گئی ہے دراصل یہ ایمبولنس ہے جمعیت علماء ہند کی جو کی دیش کی سب سے بڑی سنس تھا ہے جو کی ریلیف کا کام کرتی ہے اس ایمبولنس میں صبح میں جو ہے وہ آج کالوپور دریافور علاقے سے ایک بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا تھا حسمک پٹیل ڈاکٹر ہے پالڑی میں ان کے پاس میں بیمار بچے کو لے جایا جا رہا تھا لیکن پولیس نے یہاں پر ایمبولنس کو روک لیا اور اس کے بعد نے شروع تھی دور میں کچھ ایسی باتیں الٹی سی دی کی پولیس نے اور کچھ آروپ اس طرح کے لگائے اور اس کے بعد نے کہا کہ ایمبولنس کو ڈیٹین کر لیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے ایمبولنس کو ڈیٹین کر لیا ہے اب جو ہے وہ بچہ جو اس کے اندر تھا جو مریض اس کے اندر تھا اس کو یہاں سے ایمبولنس میں سے باہر اتار دیا اور اس کو بھیج دیا گیا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک امانیہ بھرتاؤ جو ہے وہ اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایمبولنس کو اس طریقے سے پکڑنا اس طریقے سے ڈیٹین کرنے کی بات کرنا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس یہاں پر کاروائی کر رہی ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایمبولیس جو ہوتی ہے شواہین ہی جو ہوتی ہے اس کو کسی بھی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی باوجود یہاں پر پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ میں ہیں ایمبولیس کے ڈرائیور ہیں آپ کیا کہیں کہ کیا ہوا تھا یہاں پر آپ کہاں جا رہے تھے ہم لوگ جا رہے تھے اسوی کے اندر جا رہے تھے اور اسمک پٹل اسمک سا کے یہاں جا رہے تھے ایک بچے کو لے کر جا رہے تھے پیسٹ کہاں سے کس ایریا تھے دریابر سے ہم یعنی کہ پالی جا رہے تھے ایک پیسٹ اسوی کا تھا اور ایک پیسٹ ہمارا پالی کا تھا ایک بچہ یعنی کہ تین سال کا بچہ تھا اس کو ہم لے کر یعنی کہ وہاں پہ جا رہے تھے پالی جا رہا تھا اسمک سا کے یہاں جا رہے تھے ہم نے یہاں پہ ان کو بہت رکھی ویس کیا کہ ساب اندر پیسنجیں نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گاری کھول کے پیسے سے ان کو دروہ کھول کے بتایا ابھی ہے کہ گاری کے اندر دیکھ لیجی آپ پیسنڈ بیٹھے ہوئے اور پیسنڈ کے ساتھ میں ایک انسان تو ہوگا اور چرور رہی کہ ایک انسان تو ہونا چرور رہی چار جنہی تھے سف چار لوگ پیسنڈ تین لیڈیس تھی اور ایک پیسنڈ دو پیسنڈ سے کیا کہا پولیس نے پھر آپ کو پولیس میں پہنگ کہے پولیس نے پھر آپ کو گاری کاری لگالیاں دیں تھی اور بولیو گہ آپ لوگ پیسنڈ بولے اور پچھین 떨ہیں پھر آئے ہی ایسا بولا آپ پولیس کی پہنگ پولیس کاملے کا نام دیکھا ے کوئی نام دیکھوں مہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ گیوں نے پھر desemätterہ skilled company chٹ ر ہیں ہم Ott voächlich پچھین لائے پیسنڈ کرے گا پچھتے موٹر مالا الٹھر کہ میں نے ان کو ساپ کو بلیا کہ میری جواب داری گی کہ بچہ یا نہیں اوستپرل جائے دعا کرنے جا کے ریٹن آئے گا اس کی جواب داری بے لے دام تو مجھے سام سدھک بڑھائیں گا میں یہاں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو اسے حسابی نہیں جانے دیتے میں جبر جیسی ان کو بچوں کو لیں بیٹھ دیا دعا کرنے ہو دعا کرنے ریبورٹ کرانے بچوں کو پیڑل اکسا ڈرائیور کے علاوہ پانچ لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن اسے جان نہیں دیا گیا لیکن یہاں پر کیا مانا جائے کہ صرف ہولیا دیکھ کر روکا جا رہا ہے یہاں پر اس طریقے کی بتمیزی ان کا آروپ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس والوں نے انہیں گالیاں دی اور یہ کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ تم لوگ کورونا فیلا رہے ہو تو کیا مانا جائے جو موڈی جی نے کہا تھا کہ ڈریس سے پہچانی ہے موڈی جی کیا آپ کے گجرات موڈل کی پولیس جو ہے وہ کیا ڈریس سے پہچان رہی ہے یہ ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے